ویلکم بیک ونس اگین آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کے بعد کپی کے اسمبلی بھی تحلیل کر دی گئی ہے اور گوونر کپی کے حاجی غلام علی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں انہیں شاملے گفتگو کریں گے سب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سب کہیے گا کپی کے اسمبلی تحلیل ہو گئی اب آگے کا کیا لاحامل ہو سکتا ہے سر میں عرض کروں کہ کپی کے اسمبلی تحلیل ہو گئی آپ نے سگنیچر بھی کر دیئے اسمبلی پر نیکسٹ سٹریٹیجی کیا ہوگی کیا لاحامل ہوگا دیکھیں آئین کے آرٹیکل کے مطابقہ چونکہ انہوں نے ایڈوائز بھیجی تھی اور ہم نے دستک کر دیا اس لیے کہ ہم نے کہ پھر مزید یہ دو دن قوم کے کیوں ضائع کرے ایسے بھی جب اٹھوپریٹیکلی یہ ڈیوال ہو جاتی ہے اور ابھی ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ گامانہ گورنر روز ہے یہ آپ کے لئے آویلیبل ہے آپ اگر آپ اگر آپس میں مشاورت کر لیں اور کسی ایک نام پر متفق ہو جائے تاکہ یہ پراسس جو ہے جتنی جتنی کمپلیٹ ہو سکے یہ ہم کمپلیٹ کر لیں اور سیٹمنٹر صاحب کو بھی اور پوزیشن لیڈرہ کم فان دورانی صاحب کو بھی ہم نے لیٹر ریسیو کرا دیئے ہیں اور اب ان کی مرضی ہے کہ یہ کب آپس میں مشاورت کرتے ہیں باقی دو ایک آئی وی پراسس سامنے اس کو پورا کر دیئے سر it's very good کہ آئینی پروسس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہم نے کہا جی قوام کے دو دن کیوں مزید آئے کرے سر آپ نے کہا جی ایک نام پر متفق ہو جائے ہم کیا سوچیں کہ KPK میں ایسی سیٹریشن ہے کیونکہ پنجاب میں تو ایسا نہیں ہے KPK میں امید لگائی جا سکتے ہیں کہ ایک نام پر فیصلہ ہو جائے گا متفق ہو جائے گے کوئی ایسا ورکنگ ریلیشنشپ پی ٹی اوپوزیشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھیں چاہیے تو ہے کہ آپ اس میں بھیٹھ کے یہ متفق ہو جائے اور امید تو ہے ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں نہیں تو پھر جو پراسس آئین نے دیا ہے اس پراسس کے مطابق خود پا خود کا ایک نام آ جائے گا اگر آج یہ نہیں ہو سکتے تو پھر کمیٹی بنے گی اور نہیں تو الیکشن کمیٹشن جو ہے اوپر ایک نام کو فائنل کر دیں گے سیئی اچھا سر کل ہم نے دیکھا کہ آپ نے مشورہ بھی دیا تھا لیکن آپ کی بات نہیں مانی گی تو اس پر آپ کے کومنٹ کریں گے دیکھیں میروں تو جب سے میں نے ایسا گورنر چار چنبالا ہے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس امید ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے یہ جوڑنے کم ایک ہاؤس ہے اور اس کو آپ اپنا پراسس جو عوامی نمائندے ہیں اپنے اپنے علاقے کے نمائندے کی کر رہے ہیں ان کو نمائندے کی کرنی چاہیے لیکن افسوس ہے کہ ایک سے زیادہ بار میں نے کہا ہے اور کل بھی کہا ہے لیکن کسی نے بھی اس طرح سوجو نہیں دی تو باقی ہم تو اپنے رائے دے سکتے ہیں ایسے گورنر آئینی سربارہ ہونے کی حسیت ہے چونکہ سب ہمارے لیے برابر ہیں ہم وہ کام کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے چونکہ مانا نہیں اور ایڈوائز بھیج دیا اور یہ زیادہ سمجھتے ہوں گے اپنے پالیسی پہ اور اس کام پہ سر اس سامنے ڈیزولف ہونے کے بعد نائنٹی ڈیز کا کہا جاتے ہیں سو آپ کو کیا لگ رہے کہ عام انتخابات کی راہے اب ہم وار ہو جائیں گی وفاقی حکومت پر مزید پریشن پڑ سکتا ہے یہ وہ پریشن میں آ سکتی ہے آئین بالکل واضح ہے اور چونکہ یہ کام ہمارا نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اور وہ ہی جو بھی ایڈوائز دے گی اس کے مطابق کام ہوگا ہمارا جو کام تھا آئین ہی وہ ہم نے پورا کر کے دے دیا اچھا گوانر صاحب میں یہ چاہر ہوں کہ آپ اس پر بھی کامنٹ کریں کہ کے پی کے میں اب آپ سیاسی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں سپیشلی پی ٹی آئی کی پوزیشن لیکن عوامی مینڈٹ لے کے آپ بیٹھے ہوئے تھے اس کو چھوڑ کے آپ اسمبلی سے باہر نکلے یقیناً عوام تو شکوار سوال کرے گی تو کس موس یا بھلکوں میں جایا جائے گا تو کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ وقت اس طرح کا نیتہ ہے یہاں پہ ایک تو ملک میں معاشی جو صورتحال ہے وہ بھی دروس نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائن آرڈر کا وقت خاصلتان ہمارے خیبت مختلف قواہ میں وہ بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے اور پرائنشل گورنمنٹ کی یہ رسپانسیبیلٹی ہے مہنگائی آٹے کے لیے لوگ لینوں میں کڑے ہوتے ہیں یہ بھی پرائنشل گورنمنٹ کے رسپانسیبیلٹی ہے اور تمام جماعتیں مل کر اس کے لیے لائے عمل دے کرتی لیکن چونکہ یہ بزدت ہے کہ ہم اس حملی توڑ رہے ہیں نکل رہے ہیں واپس جا رہے ہیں اسی پر وقت کا زیاہ ہو رہا ہے تو وقت کا زیاہ کو ملک اور قوم کے لیے یہ نساندے بات ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح سچوئیسن میں ہم سب لوگ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے اگر ایک ویجن کے ساتھ آگے بڑھے تو یہ اچھا ہوگا اب دیکھتے ہیں قوم جو بھی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی سوچ سمجھ کر کرے گی سر دیکھیں ابھی آپ نے خود کہا نا کہ ٹائم بہت زیادہ میٹر کرتا ہے تو اگین وہی بات ہے ایک ہم ویسے ہی معاشرین تشار سے گزر رہے ہیں پھر ایک سیاسی بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب ہم پنجاب کی صورتحال دیکھتے ہیں وہی کنڈیشن ہم نے کے پی کے میں دیکھی ہے تو آپ کو لگ رہے کہ وہ سیاسی بے یقینی پیدا ہو گئی ہے مزید سیاسی بہران مزید جنم لے گا تو یہی یہ تو لازمی بات ہے کہ دیکھو کل سٹاک اسچیج کس طرح کریش ہوا تو یہ قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے یعنی قوم پاکستانی عوام جو اس ریاست کے یا جیتی کے ذمہ دار ہیں وہ سوچیں گے اب اس کو سوچنا پڑے گا نوجوانوں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے یہ ملک میں اس طرح کے اعلات پیدا کرنا پھر ار وقت اس طرح کے بیانات دینا میرے خیال یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے قوم کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور میں پھر بھی ریکویسٹ کروں گا پاکستان تاریخ انصاف کے ذمہ داروں سے کہ ملک کو مزید تباہی کے دانے لے جانے کے بجائے اچھا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو دروس کریں اور ایسے مشورے دیں اور سیاست سے بالہ تر ہو کر ریاست کی تافز کے لیے اداروں کی تافز کے لیے لائن اڈر کے تافز کے لیے معاشی صورتیال بہتر بنانے کے لیے ایک بیان میں نہیں ہونا کوئی اپنا رول ادا کرتا ہے تو یہ تو پھر قوم فیصلہ کرے گی لازمی فیصلہ کرے گی اچھا تو گوانر صاحب آپ کی کسی سے کوئی بات چیت ہوئی وفاق کے حوالے سے اگر میں پوچھنا چاہوں کہ وفاق میں بیٹھے لوگوں سے یا کسی بھی اور سیاسی جماعت کی کسی رہنمہ سے کوئی بات چیت ہوئی اس حوالے سے یا آپ نے ان کو کوئی مشورہ دیا ہو یا ان کی کوئی سجیشن آپ کے پاس آئی ہو میں نے تو بار بار بیانات دیئے اچھا اصل میں بہت زیادہ دھک کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے اس ملکی سیاست میں جو کچھ بویا گیا نفرتیں شہشتگی کا خاتمہ اقدار کو زمین بوس کرنا یہ سب کچھ قوم جانتی ہے کہ کس نے کیا یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آج تک میں جب گورنر بنا اور پی ٹی آئی کے کسی رکن نے بھی آ کے مبارک بات دی تھی یعنی ہمارا ایک روایات ہے ہمارا ایک یہاں پہ کلچر ہے خصوصا خیبر فختن خواہ کا کلچر کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں سیاسی نظریہ ارے کا اپنا ہے اور میں نے بار بار ان کو کہا میں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر یہاں پہ عمران خان صاحب آئے میں اس کی دعوت کروں گا لیکن میرے گورنر اوز کے لان میں علی کارپرو سے چیپ منیسٹر اترتا ہے لیکن میرے لان اور آفیس میں بارہ تیرہ سکرنڈ کا راستہ ہے وہ بھی اس نے نہیں کیا تو یہ عوام سوچے کہ یہ کس کلچر کو ڈیویلپ کر رہے ہیں یعنی گورنر صاحب اگین وہی بات ہے کہ جیلیسی والا فیکٹر ہے سر قطر کلامی کی معذت میں آگئے ہیں آپ سے الیکشن والا سوال اس لئے کرنا چاہیے ہیں کیونکہ یقیناً آپ کی ایک سیاسی بصیرت ہے بڑے صوبے کہ آپ گورنر ہے بڑی اہام سیٹ پر آپ فائز ہے تو سر میں کیا دیکھوں کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہونا اور کی پی کی اسمبلی تحلیل ہونا صرف یہاں پر الیکشن ہو جائیں گے باقی صوبے آرام سے چلتے رہیں گے یا پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ الیکشن کی تاریخ ہمیں آگے آنے والی دنوں میں مل جائے گی آگے آنے والی مہینے الیکشن کا مہینہ ہو سکتا ہے دیکھیں میں نے پھر میں کہتا ہوں کہ پاکستانی نیشن پاکستانی عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ ابھی الیکشن جب اگر آج اسمبلی ٹوٹ گئی تو قانون کے مطابق نبی دن میں الیکشن ہوگا تو دیکھو اب 18 جنوری اپریل انٹر کا الیکشن اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے آئین کی ریکوائرمنٹ ہے تو ایسے بھی تین چار مہینے بعد جرنل الیکشن تھی تو اس دلدل میں کون ملک کو دکیل رہا ہے کوم کو دکیل رہا ہے اور کوم اور ملک کا وقت زیادہ کر رہا ہے تو اس لئے کوم میرے خیال میں جذبات سے نکل کر ہمارے نوجوان مائے بینے ایک شہستگی کا انداز اپناتے ہوئے سوچے کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو اس کے لئے کوم کا جو فیصلہ ہوئے انشاءالو ٹھیک ہو صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ ہم ایسا موجود تھے گوونر خیبر پختنخواہ حاجی غلام علی ہمارے گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے جیسے بات کی ٹائم ٹائم جو ہے بڑا میٹر کرتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت ہم ایک معاشی بہران سے گزر رہے ہیں اس میں ایسے فیصلے ہو جانا کہ آپ کی اسمبلیاں ڈیزولف ہو جائیں اور پھر ایک ٹائم دیا جاتا ہے نائنٹی ڈیز کا جس کے اندر الیکشن کا کہا جاتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو جاتا کہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے عوام کے مفاد کیلئے سوچا جاتا تاکہ عوام بھی نیکس ٹائم جب اپنے گھروں سے نکلتے ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے تو اس خوشی کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرتے ریلیشنشپ جو کہ میٹر کرنا چاہیے کسی بھی صوبے کی سیاست کے لئے وہ ہم نے کہیں پر نہیں دیکھا نہ کے پی کے میں دیکھا نہ ہی پنجاب میں دیکھا